محترم جناب سرفراز شیخ صحاب پونہ انڈیا السلام علیکم آپ کے ممنوع ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سمنت ڈوٹنیٹ پر یاد فرمائے آپ کا ہمیں سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اقامت کے بعد کھڑا نہیں ہونا چاہیے صرف حیعہ علیہ السلام پر کھڑا ہونا چاہیے محترم سرفراز صاحب سب سے پہلے تو دہن میں یہ بات رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ نماز عبت جب تک تم مجھ نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہوا کر چنانچہ طریقہ کاروز زمانے میں یہ تھا کہ جب نمازی جمع ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بلانے کے لیے جاتے کہ حضور تشریف لائی اور نمازی آگئے ہیں اور ہمیں نماز پڑھا دی حضور اپنے حجرے سے چلتے اور یہاں اقامت شروع ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو جسط سے آپ گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتی یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ جب امام اور مقتدی دونوں بیٹھے یعنی امام بھی جماعت میں ہے اور مقتدی بھی جماعت میں اب نماز کا وقت ہو گیا جیسا کہ آلکہ مرویج ہے گھڑیوں کے اوقات کے مطابق نماز کا ہونا تو جب نماز کا وقت ہو جا اور امام وہاں موجود ہے تو امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ اور آج تک کے تمام فقہ احناف کا یہ مذہب ہے کہ امام اس وقت کھڑا ہو کہ جب اقامت میں یا تو حی علی الصلاح ہو یا حی علی الفلا یا قد قامتی الصلاح اور امام کو اور مقتدی حضرات کو بیٹھ کر اقامت سننی چاہیے اور جب موزن حی علی الصلاح یا حی علی الفلا یا قد قامتی الصلاح ترے تو اس وقت کھڑا ہوا جائے محترم سرفرہ صاحب یہ فقہ کے نزدیک ہمارے احناف کے نزدیک ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی حنفی امام نے آج تک اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس پر سارے فقہ احناف متفق ہیں کہ اقامت بیٹھ کر سننی